بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صرف دو آدمیوں پر رشت کرنا جائز ہے ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن کا علم اتا کیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت و عمل کا احتمام کرے اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال اتا کیا ہو اور وہ دن رات اس میں سے خرچ کرتا رہے یہ حدیث شریف مشکات شریف علیہ گئی ہے اور اس کا نمبر دو ہزار ایک سو تیرہ ہے خواتین و حضرات امید ہے آپ سب سہریت سے ہوں گے اور آج میں آپ کے لئے جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں اس وظیفہ کی برکت سے انشاءاللہ اوزوجل آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اور اگر آپ کو تم دستی ہے تو چند دنوں میں ہی انشاءاللہ اوزوجل آپ کے لئے رزقی فروانی ہو جائی ہے وظیفہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جمعہ کے دن مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان سورہ فاتحہ گیارہ بار سورہ اخلاص گیارہ بار اور سورہ کوثر گیارہ بار پڑھنی ہے اس طرح انشاءاللہ اوزوجل پورا ہفتہ آپ کے رزق میں برکت رہے گی اور آپ کو کسی قسم کی تنگی کا خدشہ نہیں رہے گا اور ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کے دولت میں اضافہ ہوگا اور گھر میں برکت ہوگی امید کرتا ہوں آپ کو آج کا وظیفہ آسان لگا ہوگا یہ وظیفہ آپ نے ہفتہ میں صرف ایک بار کرنا ہے اور انشاءاللہ اوزوجل آپ کو کامیابی ملے گی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ویڈیو کو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کریں السلام علیکم رحمت اللہ